دوستو دیکھیں ماشاء اللہ سے یہاں دب بیٹھ چکی ہے یہاں ہم نے یہ دبا لگا دیا ہے چار پائی پہلے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا پہلے ہم نے چار پائی چار پائی یہاں رکھی تھی تو اس کے اوپر دب نے نیسٹنگ کیوئی تھی ماشاء اللہ سے پھر ہم نے یہاں دبا لگا دیا تو ماشاء اللہ سے دب یہاں بیٹھی ہوئی ہے آپ دعا کریں یہاں انڈے دے دے اور بچے نکالیں ماشاء اللہ سے بہت پیاری ہے اب تھوڑی تھوڑی نہ تھوڑی ڈسٹرپ بھی ہوئی ہے یہ شاید ہو جائے ڈسٹرپ کیونکہ اس دب ہم دروازہ وغیرہ کھولتے ہیں اندر مرگی کو بٹھاتے ہیں نا دروازہ کے پیچھے تھیلے پہ تب بٹھاتے ہیں تو پھر مرگی یہ جب دروازہ کھولتے ہیں پھر یہاں سے دب اڑ کے نکل جاتی ہے تو آپ دعا کریں یہاں ڈسٹرپ نہیں کرتے پیچھے ہو جاتے ہیں آئے گی یہاں پھر بیٹھ جائے گی اور دوستو ایک بیٹھ نیوز بی آئی ہے یہ جو ہمارے چوزے ہیں یہ صرف اب یہ صرف اب تین رہ چکے ہیں ایک جو دوسرا براؤن والا اسیل چولا تھا وہ پتہ نہیں بلی لے گی پتہ نہیں کیا ہوا اس کو ہم جب یہ گھر آیا ہے تب یہ تین ہی تھے ہم نے بھائی ڈھونڈا بھی ہے وہ نہیں ملا تو آپ دعا کریں یہ تینوں چوزے پھل جائیں اور جو اسیل ہے یہ مرگا یہ مرگا نکل آئے ایک تو مرگا یہ ہے ایک تو کنفرم مرگا یہ ہے وائٹ بادہ مرگا وہ مرگی ہے آپ دعا کریں سنائیل وہ بھی مرگی ہے آپ دعا کریں یہ جو بلیک والا سیلہ یہ مرگا نکل آئے ہمارے گھر جیسا آپ نے لازمی دعا کر لی ہے السلام علیکم دوستو میرا نام ہے کمر آپ دیکھ رہے ہیں کمر سپیٹ آج ویڈیو میں خوش آمدید کرتا ہوں تو دوستو آج ہم نے صبح صبح ویڈیو سٹارٹ کیا ہے اور ماشاءاللہ سے موسم بہت زیادہ اچھا ہے دیکھیں بادل آئے ہوئے ہیں اور کل تو تھوڑی تھوڑی گھرنا باندی بھی ہو رہی ہے اور آر کل تو گھرنا باندی بھی ہو رہی ہے آپ دعا کریں کہ موسم اس طرح ہی اچھا رہا ہے ہمارے اور موسم کی وجہ سے ہمارے پرینڈے بھی بہت زیادہ خوش ہیں اور ابھی یہاں ڈب نہیں ہے لگے ہاتھی اندر وہاں ملکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ہم ساروں کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ساری جگہ انہوں نے گندی کر کے رکھتی ہے اور دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک ہی جامن کا پودھا بچپا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ کافی بڑا ہو گیا ہے آپ دعا کریں یہ اور زیادہ بڑا ہو اور پھر یہ ایک درخت بنجے اس پہ بھی جامن لگا کریں پھر ہم اس کو یہاں سے ہی پلات میں ہمارے جو جہاں ہم کھیلتے ہیں پلات وہاں شفٹ کر دیں گے یہاں سے ہی وہ دیکھیں دب آ رہی ہے ہو سکتے ہیں اس نے انڈے دیئے ہیں وہ یہاں آزم دروازہ بند کر کے آجا اب بائٹ چلیں اور آپ کو مرگیاں دکھاتے ہیں اسلام علیکم بیوز دیکھیں ماشاءاللہ یہ دب نے یہاں پہ خونسرہ پنایا تھا پہلے آپ کو بتایا ہوگا ہم نے یہاں چار پئی رکھی دی تو ایک دو دفعہ اس نے کوشش کی ہے چار پئی کے اوپر نیزٹنگ کرنے کی تو پھر ہم نے دیکھا تو پھر ہم نے یہاں پہ یہ بوکس رگا دیا ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس نے انڈا بھی دے دیا ہوئے ماشاءاللہ تو دعا کرتے ہیں کہ اس میں سے وہ بچے بھی نکلیں تو ہم اس کو دانوں وغیرہ بھی ڈالیں گے اور پانی وغیرہ بھی تو کوشش کریں گے ہم اس کو اپنے پاس ہی رکھ لیں اگر یہ زیادہ ڈسٹرڈ نہ ہوئی تو جب تک یہ بچے نکالتی ہے تب تک اس کو بلکل بھی ڈسٹرڈ نہیں کریں گے اب چلتے ہیں ہم باہر اور مرگیاں دکھاتے ہیں ہم آ چکے ہیں باہر یہ لچو بیٹھے ہوئی ہے یہاں اس کو ہم لچو کہتے ہیں اس کا نام ہم نے لچو رکھا ہوا ہے یہاں تو مرگیاں ہی نہیں ہیں روڑی پہ ہوں گی لازمی آزان جا رہا ہے اب اس مرگیوں کو لینے وہ دیکھیں دوستو آج صبح صبح ہی نا چینکی نے توڑڈا دے دیا تھا لیکن جو چمکیلی ہے ہماری چمکیلی یہ اس نے پتہ نہیں کیوں اپنا آجڈا توڑ دیا تھا سمجھ نہیں آ رہی اس کے بعد میں نے اس کو اٹھایا ہے پینجل میں رکھا ہے وہ نقلی پلاسٹک والا انڈا میں نے رکھ دیا تھا تو وہ لے کے یہ بیٹھ گئی تھی ہمیں لگا کڑک ہو گئی ہے پہلے بھی اس طرح کیس نے ڈرامے کیے تھے ہمیں لگا کڑک ہو گئی ہے لیکن آپ دیکھیں فل چوست ہم وہ یہ دیکھیں اور دوستو یہ دونوں ہی میل ہیں کنفرم ہو گئے ہمیں دونوں میل ہیں اب ہم کہہ رہے ہیں کہ دونوں دونوں گینہ فالس کو دے دیں اور ہم لے کے آئیں کچھ اگر ہو سکے میرا تو دل کر رہا ہے ہم ٹرکی بڑڈ آئیں ٹرکی بڑڈ تو کافی زیادہ مہنگی ہوتے ہیں دس دس ہزار کا پیر ملتا ہے ان کا اور کافی زیادہ بڑے ہوتے ہیں اتنی جگہ بھی نہیں ہے تو فینسی مرگیاں اگر وہاں سے ملیں ہم کو تو وہاں فینسی مرگیاں بھی لے رہیں گے ہم یہاں دیکھیں پانی اور ہی بڑھتا جا رہا ہے تھوڑا سا ختم ہوتا ہے پھر اور بڑھ جاتا ہے یہاں اب ہم کھیل ہی نہیں پاتے ہیں یہ کہ ماشاء اللہ ہمارا سلطان یہاں ایتر am Psychれた یہاں ہمارا ہے دوستو یہ جو ہماری کلو ہے نا اس کا اس کی نا ایک جو پاؤں ہے اس پہ پہلے نا پھول گئی تھی سویلنگ ہوگی تھی اس پہ تو ہم نے اس کی اس کا ٹریڈمنٹ کیا تھا تو پھر بھی ٹھیک نہیں اوپر سے اور تو اور اس کا پاؤں کے بلکل اوپر والی جگہ پہ نا اس کے دانا نکل آیا اب اس کو چلنے میں بھی پروبلم ہوتی ہے انڈے پھر بھی یہ دیتی ہے اور ماشاءاللہ سب سے انڈے سب سے اچھے انڈے کلو کے ہوتے ہیں اور اب چنکی اور بلو بھی بڑے انڈے دینے لگیا کیونکہ ان کو یہاں سے تو صحیح خوراک نہیں ملتی اب وہاں روڑی پہ جانے لگی ہیں تو وہاں سے کھا پی لیتی ہیں اور ہم بھی اب دانا ڈال لیتے ہیں ان کو پہلے بھی ڈالتے تھے لیکن اب زیادہ ڈالنے لگ گئے ہیں اور اب ان دونوں کے بھی انڈے بڑے آتے ہیں موسیقی